بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز میں محمد عمران سیول سرویر کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل سیول سرویر میں خوش آمدید لیتا ہوں انشاءاللہ آج ہم لوگ سیکنگے کہ ایکسل میں ہم لوگ ٹریورس کی کلکولیشن کیسے کرتے ہیں ٹریورس کی کمپوٹیشن کیسے کرتے ہیں یا جو ٹریورس کی ایڈجسمنٹ ہے وہ کیسے کرتے ہیں بہت آسان پروگرام ہے آپ اس میں صرف انٹری کر رہے باقی یہ کام اٹومیٹر کرتا جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تو فرنڈ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یہ ہے میرے پاس پروگرام کلوز ٹریورس کے نام سے یہ فائل ہے اس کو آپ اوپن کریں گے جب اس کو آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس ایک ویلکم ڈیالاگ بکس اوپن ہو جائے گا یہ ویلکم ڈیالاگ بکس ہے اس میں عربی میں سارا کچھ لکھا ہوا ہوئے جس کو عربی کی سمجھ جاتی ہے وہ یہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ ہے created this file by محمد عبد الحمید created in January 2020 2020 اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس میں done کرنا ہے جب done کرتے ہیں تو یہ sheet آپ کے پاس اس طرح سے اوپن ہو جائے اس میں یہ کیا ہے یہ close traverse کا یہاں پر ڈائیگرام دیا ہوا ہے کہ آپ نے اے سے شروع کرنا ہے بی سی ڈی ای اور پھر واپس اے پہ اس کو close کرنا ہے اگر زیادہ point ہو تو پھر اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ لیکن اے سے شروع کرنا ہے اور واپس اے پہ آ کے آپ نے اپنے traverse کو close کرنا ہے نارت کو 00 کر کے ادھر پہ لکھا ہوئے geometrically and mathematically close traverse اس کے بعد یہاں پہ traverse control ہے یعنی point of beginning یعنی point a کے آپ کے پاس coordinate آپ کے پاس ہوں گے اور point b جو closure ہے point a واپس یہی closure ہوگا یعنی جو closing point ہے اس کے coordinate وہ یہاں پہ automatic calculate کرے گا اس کے بعد یہ closure summary ہے ادھر آپ کو یہ دیکھا کہ اس میں کتنا فرق آیا ہے کتنا error آیا ہے distance میں اس کا area کیا ہے ہمارا جو close traverse ہے اس نے total کتنا area cover کیا ہے اور اس کے perimeter کتنا ہے یعنی اس کی lint کتنی ہے اس میں ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ اگر آپ کا data fit میں ہے تو یہ fit میں calculation کرے گا اگر آپ کے پاس data meter میں ہے تو پھر یہ meter میں calculation کرے گا ادھر آپ کا plan automatically plan ہوتا جائے گا اس کی سب سے خوبصورت بات جو ہے اس شیط کیوں یہ ہے کہ جس طرح آپ کو اڈنیٹ جہاں پہ انٹر کرتے جائیں گے یہاں آپ لوگوں کا plan automatically enter ہوتا جائے گا ادھر آپ نائم دے سکتے ہیں prepared by کہ traverse کس نے کیا ہے یا پروگرام کس نے تیار کیا ہے کنسلٹن ہے اور اس طرح client ہے یہ traverse adjustment report ہے یہ آپ یہ سارے ادھر آپ نے جو set پہ data لیا ہو جو set پہ traverse کیا ہو وہ انٹر کرنا ہے اور اس جگہ پہ یہ automatically اس کو adjust کرے گا یا اس کی computation کرے گا یا اس کی calculation کرے گا جو بھی آپ نام دینا چاہیں وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ bearing calculate کرے گا ادھر یہ distance calculate کرے گا ادھر یہ error x y error calculate کرے گا اور ادھر یہ جو distance میں error ہے وہ calculate کرے گا ادھر آپ کو یہ سارے calculation کر کے easting nothing final دے دے گا اور ادھر one two three four five جو point ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے یاد رہے آپ نے جس point سے شروع کرنا ہے واپس اسی point پہ آکے اپنے prism کو رکھنا ہے اور ان coordinates کو آپ نے observe کرنا ہے تو یہ میرے پاس کچھ points کا data ہے point one point two point three point four point five actually یہ five point ہے یہ six جو ہے یہ واپس one پہ آکے close ہوا ہے یہ one سے میں نے شروع کیا five point پہ گیا ہوں پانچوے نمبر پہ اور یہاں سے پھر میں نے واپس point one یا point a پہ اس کو close کر دیا اس کو آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں اور یہ واپس اے اے سے میں شروع ہو گیا ہوں اور یہاں پہ واپس میں نے اے پہ اس کو close کر دیا اس data کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں آپ entry بھی کر سکتے ہیں direct control c میں کر لیتا ہوں آسانی کے لیے اور time کو بچانے کے لیے تو یہ دیکھیں point one پہ جو میرے coordinate آئے ہیں ادھر automatic اس نے calculate کر دیا ہے اور لازمی بات ہے کہ جب میں اس کو close کروں گا تو point b پہ یا point sorry point a پہ واپس بھی میرے پاس یہی coordinate آنے چاہیے تو اس لئے اس نے automatic کے لیے start point کے اور closure point کے coordinate calculate کر دیا ہے ادھر یہ میرے پاس یہ point one آپ دیکھ سکتے ہیں automatically آ گیا ہے bearing یہ south کی طرف ہے اس کے بعد میں point two کو calculate کرتا ہوں ہاں copy کرتا ہوں یہ سارے آپ ایک ساتھ بھی copy کر سکتے ہیں یا entry بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ لوگ اس طرح ڈال اس طرح یہ میں point three کر لیتا ہوں یہ میرے پاس ہو گئے point three control c سے میں copy کر رہا ہوں اور یہاں سے میں values کو paste کر رہا ہوں صرف values کو کوئی فارمولا نہیں ہے اس کے بعد یہ point four ہو گیا یہ دیکھیں آپ یہ automatic calculate کر رہا ہے اس چیز کو automatically بہت زبردست قسم کا پروگرام ہے ابھی میں point five پس کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں اس کو میں paste کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے میں point six وہی point ہے جو ہمارا point a ہے یا point one ہے اس کو میں copy کر کے یہاں پہ paste کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میرا traverse automatically close ہو گیا اور ڈائیگرام بھی بن گیا جس جس طرح میں نے کام کیا ہے ابھی آپ دیکھیں میرے پاس جو one point کا ہے point one کا جو first point کی کوارڈنیٹ ہے وہ ہے fifty one double five six eight point one seven two اور ناردنگ جو ہے وہ twenty three nine double zero two six point eight nine one جب میں نے سالہ traverse کیا ہے اپنا اس کی جو لنٹ میرے پاس بنی ہے وہ point three point zero four eight بنی ہے اس کا جو area بنا ہے وہ twenty five eight seven point eight seven one یعنی بیس ہزار پانچ سو ستسسی اگر آپ کا میٹر ہے تو یہ سکوئر میٹر ہے اگر آپ کا فٹ ہے تو یہ پھر یہ سکوئر فٹ ہے جو بھی آپ کا ڈیٹا ہو وہ اس حساب سے اس کو کلکولیٹ کرے گا اگر یہ آپ کے پاس میٹر ہے تو یہ پانچ سو تریسی میٹر ہے اگر آپ کے پاس فٹ ہے تو یہ پانچ سو تریسی فٹ ہے تو جو میں نے پانچ سو تریسی میٹر کیا ہے واپس point a پہ close کیا ہے تو اس میں جو error آیا ہے وہ ہے point one seven seven اور point one seven two یعنی اسٹنگ میں اس کا جو error آیا ہے وہ پانچ میلی کا آیا ہے اور ناردک میں جو error آیا ہے وہ ہے eight nine one اور eight eight one یعنی تقریباً گیارہ میلی کا تو اس نے اس سارے چیز کو آٹومیٹک کے لیے دیکھے distance دیا ہے کہ point one سے point b کے درمیان کتنا distance ہے point b سے c کے درمیان c سے ڈی کے درمیان ڈی سے اے اے کے بیچ اور پھر اے سے واپس point one کے درمیان کتنا distance ہے تو یہ سارا اس نے calculate کر دیا اس میں جو فرق آیا ہے وہ یہاں پہ سارا اس نے ظاہر کر دیا اور ادھر آپ کو یہ اس نے final coordinate دی ہیں کہ آپ لوگوں نے جب واپس کام کرنا ہے تو ان coordinates کو آپ نے follow کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں drop ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ coordinate بھی لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو friend امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس شیٹ کے سمجھ آ گئی ہوگی بہت زبدید شیٹ ہے آپ کو لوگ اس کو download کریں link manager description میں دے دوں گا ادھر سے آپ لوگ اس کو download کر سکتے ہیں اس tutorial میں نے صرف اس شیٹ کے مطالق lecture دیا ہے traverse کے مطالق میں نے کچھ نہیں بتایا traverse کے حوالے سے میرے پہلے بھی دو ویڈیوز upload کر چکا ہوں آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ لوگ کو بخوبی سمجھ آ جائے کہ traverse کا طریقہ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے اس کو ہم لوگ انجام دیتے ہیں تو friends انشاءاللہ نیس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے تینکس فار واشنگ اللہ حافظ